بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر گیارہ سو جارہ سی اخبرنا ابو بکری بن فورق اخبرنا عبداللہ بن جعفر اللہ اسبہانی حدثنا یاقوب بن ابی یاقوب حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری حدثنا فروت بن یونس حدثنی حلال ابن جبیر ان آنسن قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من روزک فی شئین فلیلزم ہو حضرت بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامع انواریا حیدر آباد انڈیا کی زیر احتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و قرب سے شعب العیمان لیل بحقی کا درس کس طوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 1184 سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من روزک فی شئین فلیلزم ہو جو شخص کسی بھی ذریعہ سے رزق دیا جائے اسے چاہیے کہ اس ذریعہ کو لازم پکڑے مضبوط رکھے یعنی لگی ہوئی روزی کو نہ چھوڑے مثلا ایک شخص بڑھائی کا کام کر کے روزی پا رہا ہے تو اسے اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے یوں ہی کوئی شخص کسی ادارے میں مدرسی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ رزق پا رہا ہے رزق پا رہا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عمل تدریس کو تدریسی کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں داقل ہو جائے یوں ہی کوئی استاذ اگر کسی ادارے میں کام کر رہا ہے اور وہاں سے اسے اس کی روزی مل رہی ہے تو اسے مضبوطی سے اس ادارے کو پکڑے رہنے چاہیے یہ نہیں کہ وقتی طور پر کسی ادارے میں چند روپے زیادہ مل رہے ہیں تو یہاں کی ٹیٹری کو کمزور کر دے اور دوسری طرف تاک جھانک شروع کر دے بلکہ جس کسی ذریعے سے روزی مل رہی ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمائے من روزے کا فی شہین قالی الزم ہو جو شخص کسی بھی ذریعے سے رزق دیا جائے اسے چاہیے کہ اس ذریعے کو لازم پکڑے مضبوط رکھے یعنی لگی ہوئی روزی کو نہ چھوڑے حدیث نمبر گیارہ سو پچاسی اقبارنا ابن عبدان حدثنا احمد بن عبیر حدثنا القدیمی حدثنا محمد بن عبداللہ الانساری حدثنا فروت بن یونس انحلال فذکرہو بیسنادہی غیر انہو کال من رزکہ اللہ رزقہ فی شہین فلیلزم ہو ولم یقل سمیتو ہمیں خبر دی ہے ابن عبدان نے ان کو احمد بن عبیر ان کو قدیمی نے ان کو محمد بن عبداللہ الانساری نے ان کو فروت بن یونس قلابی نے ان کو حلال نے انہوں نے مذکورہ حدیث کو ذکر کیا جسے ابھی ابھی آپ نے سنا من رزکہ فی شہین فلیلزم ہو انہوں نے مذکورہ حدیث کو ذکر کیا اپنی اسناد کے ساتھ سوائے اس کے کہ اس میں یہ بھی اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تھا من رزکہ اللہ رزکن فی شہین فلیلزم ہو جس کو اللہ تعالیٰ کسی طریقے پر رزق عطا کرے اسے چاہیے کہ وہ اس طریقے کو لازم رکھے اور اس روایت میں سمیتوں کے الفاظ نہیں ہیں جو پہلے والی روایت میں سمیتوں کے الفاظ ہیں کہ سمیتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اس روایت میں یہ لفظ نہیں ہے حدیث نمبر گیارہ سو چھاسی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرانی ابو الحسین محمد بن احمد اپنے تمیم بے باقات حدثنا ابو کلابا الرکاشی حدثنا ابو عاصم الزحاق ابن مخلد الشہبانی اخبرانی ابی اخبرانی زبیر بن عبید اخبرانی نافعن قال کنتو اجہزو الی الشام و الی مصر فکان اللہ یرزکو خیرن کسیرا فجہستو الی الی عراق فلم یرجی راسو مالی فدقلتو علی آئیشہ فقالت یابنی الزم تجارتک ہے فانی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا فتح لیاہدکم رزک من باب فل یلزم ہو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں تجارتی سفر کے لیے مصر اور شام جایا کرتا تھا اللہ تعالی نے مجھے مال خیر کی روزی کسرت کے ساتھ دیا کرتا تھا ایک دفعہ میں میں نے عراق کا سفر کیا چنانچہ میری اصل پونجی بھی واپس نہ ملی میں ام المومنین سیدہ آئیشہ کی خدمت محاضر ہوا ان کو خبر ہوئی تو فرمایا بیٹے اپنی تجارت کو لازم رکھو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اِذَا فُتِحَ لِعَهْدِكُمْ رِزْقٌ مِنْ بَابٍ فَالِيَنْزَنْهُ جب تم میں سے کسی کا رزق ایک دروازے سے کھول دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اسی کو اسی کو لازم کر لے روایت نمبر مجیار سو ستاسی اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاکوب حدثنا محمد بن عبادلہ المنادی حدثنا یونس بن محمد حدثنا ابو الزہاق حدثنا زبیر بن عباد حدثنا نافعون ولیسا نافعون مولا ابن عمر قال کنتو اختلفو الہ مصر سم بدالی ان آتی الہراق فاتیتو عائشت فسلمتو علیہا قالت این کلتو الہراق قالت مالک فہنی سمیتو سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول ازا قسم لے اہدکم دسکن فلا یدہو حتی یتغیر لہو اور یتنکر لہو شک ابو الزہاق کال فجیتو الہراق فما رددتو راس المال ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حفظ نے ان کو ابو الاباس محمد بن یاکوب نے ان کو محمد بن عبداللہ مناتی نے ان کو یونس بن محمد نے ان کو زہاق نے ان کو زبیر بن عبید نے ان کو نافے نے مگر یہ نافے حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصر میں میرا آنا جانا رہتا تھا پھر میری رائے یہ ہوئی کہ میں عراق جاؤں گا چنانچہ میں سیدہ عائشہ کی خدمت میں رضی اللہ عنہ حاضر ہوا اور میں نے ان کو السلام علیکم کہا سیدہ نے پوچھا کہا جاتے ہو میں نے کہا عراق سیدہ نے پوچھا کیا ہوا وہ تیری تجارت کے مقام کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سنا تھا جس وقت تم میں سے کسی ایک بندے کے لئے رزق کمانے کا طریقہ تقسیم کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو نہ چھوڑے یہاں تک کہ وہ اس کے لئے یہ طریقہ بدل جائے یا نامعلوم ہو جائے یہ ابو زہاق کا شک ہے نافع کہتے ہیں میں نے اس بات پر توجہ نہ دی اور میں عراق چلا گیا چنانچہ سب کشمال ضائع ہو گیا اصل پونجی بھی واپس نہ لاسکا اصل پونجی بھی واپس نہ لاسکا روایت نمبر گیارہ سو اٹھاسی اخبر انا ابو عبداللہ الحافظ ابی سلم انہو سمیہ معاذبن عبداللہ الجہنی یحتیس نبی ان امہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج علیہم وعلیہ اخر غسل سمیہ وحبا طیب نفس سمیہ انہو بی اہلی فکلنا یا رسول اللہ نراکہ اصبحت طیب نفس طالعا اجل والحمد اللہ سمیہ ذکرنا الغناء فکال رسول اللہ صلی اللہ لاباس بالغناء لمن اتقاللہ عز و جل والصحة لمن اتقاللہ خیر من الغناء وطیب النفس خیر من الغناء وطیب النفس من النعم عبداللہ ابن سلیمان بن ابو سلمہ نے معاذ بن عبداللہ جہنی سے روایت کی وہ اپنے والد سے وہ اپنے چچا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ گھر سے باہر ان کے پاس تشریف لائے تو آپ کے اوپر گسل کا نشان تھا اور آپ خوش بھی تھے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے صبح کی ہے کہ آپ خوش ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا جی ہاں اللہ کا شکر ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے غنی ہونے کا ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ غنی ہونے یعنی مالدار رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کے لیے جو تقویہ اختیار کرے یعنی ناجائز کاموں سے بچے اور صحت و تندرستی اور مالدار ہونے سے بھی زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقویہ اختیار کرے اور دل کی خوشی اور سرور تو اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اکبر انا ابو عبداللہ الحافظ اکبر ابو بکر ابن اسحاق الفقی اکبر اسمائل ابن کتبہ اکبر یحیی ابن یحیی اکبر سلیمان ابن بلال ان عبداللہ ابن سلیمان انہو سمیع معاذ ابن عبداللہ ابن خبیب یحدث فزکر بیس ناده مثله غیر انہو قال فی آقر من النعیم قال ابو عبداللہ الصحاب اللذی لم یسمح وہ یسار عبداللہ الجہنی اس روایت میں بھی اس روایت کا بھی مفہوم وہی ہے جو پشلی روایت کا مفہوم ہے صرف سند میں تبدیلی ہے صرف سند میں تبدیلی ہے اس حدیث کا مفہوم بیانی وہی ہے حدیث حدیث نمبر بیارس نواسی اکبرنا ابو عبداللہ حافظ فی آخرین قالو حدثنا ابو نباس محمد ابن یاکو حدثنا احمد ابن خازم ابن ابی غرزا اکبرنا جعفر ابن آم ان حشاب ابن اروع ان ابیه ان امیہانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقل علیہ فقال حل اندکم من غنم قالت لا یا رسول اللہ قال فاتقزوها او اتقزیها فان فیها برکہ حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ سمروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ان کے ہی ہاں تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے ہاں کوئی بکری ہے امیہانی نے بتایا کہ نہیں ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم لوگ اسے لے لو جمع کسے گے کے ساتھ جمع وزکر کسے گے کے ساتھ یا واحد مونس حاضر کسے گے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ تو بکری لے لے اس لیے کہ بکری میں پرکت ہے اس لیے کہ بکری میں پرکت ہے حدی سمیت سمیتو سمیتو ابی یکول سمیتو امر ابن العاص یکول با سالی رسول اللہ صلی اللہ علی سلم فا عطیتو فامرنی ان آقز علی ثیابی و صلاحی ثم آتی قال ففعلتو ثم عطیتو وهو يتوزع فسائد فی نغر ثم تاعت ثم قال یا امر ان یرید ان ابعثك على جیش فيغنبك اللہ و يسلم و ارغب لک رغبة رغبة صالح من المال فکلتو یا رسول اللہ ان لمسلم رغبة في المال ولكن اصلم ترغبتا في الاسلام و ان اکون مع رسول اللہ صلی اللہ علی فکال لی یا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو بکر بن اسحاق نے ان کو ابو بکر بن بالوے نے دونوں کو بشر بن موسا نے ان کو عبداللہ بن یزید مکری نے ان کو موسا بن علی بن رباہ نے وہ کہتے ہیں کہ میں میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مجھے گلا بھیجا اور میں حاضر ہو گیا آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کپڑے بدل لوں چاہتا ہوں کہ میں تجھے ایک لشکر میں روانہ کروں اللہ تعالیٰ تجھے مال غریمت عطا کرے گا اور صحیح سالم واپس لائے گا اور میں تیرے لئے مال کی نیک خواہش کرتا ہوں میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں مال میں رغبت نہیں رکھتا ہوں بلکہ اسلام میں رغبت رکھتا ہوں اور یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ رہوں حضور صلی اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اے امر اچھا اور حلال مال نیک آدمی کے لئے اچھا ہوتا ہے نیمل مال صالح لرجل صالح نیک آدمی کے لئے اچھا مال اچھا ہوتا ہے حدیث نمبر گیارہ سو اکانوے اخبرنا ابو عبداللہ حسوسی حدثنا ابو جعفر البغدادی حدثنا اسماعیل اسماعیل القاضی حدثنا ابن ابی عویس قال حدثنا مالک ابن انس انزید ابن اسلم ان اطا ابن یسار انا ابی سید القدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فی الحدیث اللذی ذکر فیه برکات الارد برکات الارد ان هاز المال خزیرت خلوت من اخزه بحقه ووزئه فی حقه فنیم المون هو مخرج فی السحیح ورواہ حلال ابن ابی ممون انتا ابن یسار ان ابی سید ان نبی صلی اللہ علیہ سلم فی قال فی فمن اخزه بحق بور کل فی ونیم صاحب المال من آتا فی المسکین والیتیم وابن السبیل او کما قال حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ رسول اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اس حدیث میں جس میں زمین کی برکت ذکر فرمائی ہے اور فرمایا کہ بے شک یہ مال ہرہ بھرہ ہے یعنی ترو تازہ اور پسند آنے والا ہے اور میٹھا ہے جو شخص مال کو حق کے ساتھ حاصل کرے اسے چاہیے کہ وہ اس کو اس کے حق پر خرچ بھی کرے یعنی جائز مقاسد کے لیے استعمال کرے تو یہ بہترین مدد بھی ہے اور اس کو روایت کیا ہے حلال بن ابو میمونہ نے ان کو عطا بن یسار نے ان کو ابو سعید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جاتی ہے اور بہترین مالدار وہ وہ ہے جو اپنا مال مسکین یتیم اور مسافر کو دیا کرے حدیث نمبر 1192 اخبرنا حضرت شڑھائیں ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا احمد ابن اسحاق ابن ابراہیم السیدلانی حدثنا حسین ابن الفضل حدثنا ابو نظر حدثنا مرج ابن رجا ان شعب ان قطاد ان انس رفعه قال لا قیر فی من لا يحب المال لِيَسِلَ بِهِ رَحْمَهُ وَيُعْتِ بِهِ امانتَهُ وَيَسْتَغْمِ بِهِ اَنْ خَلْقِ رَبْ بِهِ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے مروی ہے اور انہوں نے اس روایت کو مرفوع نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو سلح رحمی کرنے کے لیے مال سے محبت کرتا ہے تاکہ مال کے ساتھ اپنے مالی حقوق ادا کرے اور مال کے ذریعے اپنے رب کی مخلوق سے مستغنی ہو جائے قضا وجدتہو فی کتاب شعبات میں میں کتاب شعبت ایمان میں اس حدیث کو اسی طرح پایا ہے دوسرے لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ ابو نصر سے حاشم بن قاسم سے مرجی بن رجا سے اور سعید نے قطادہ سے اور حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے حدیث نمبر گیارہ سو تیانبے حد صنع سلمی حد صنع عبد الرحمان بن حامد بن حامد حد صنع احمد بن عبداللہ بن مالک عبدالمیزی حد صنع ابو سالم روایت نمبر گیارہ سو چورانبے اقرنا ابو عبداللہ الحافظ حد صنع ابو الانطاس محمد بن یاقوب حد صنع بکر بن سهل الدنيا حد صنع عبداللہ بن صالح حد صنع سید بن المصیب قال لا خیر في من لم يحب المال ویصل به رحمه ویودی به امانته ویستغنی به ان خلق ربه عز و جل سید بن مسیب نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا ہے في من لم يحب المال اس شخص میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا مال سے محبت کرتا تو اس کے ذریعے سلح رحمی کرتا اور اس کے ساتھ اس کی امانت یعنی اس کے مالی حقوق ادا کرتا اور اپنے رب کی مخلوق سے مستغنی و بے پرواہ رہتا ویستغنی بہی ان خلق رب بہی عز و جل روایت نمبر گیار سو بیچانوے اخبرنا ابو طاہر الفقیخ حدثنا ابو بکر البطان حدثنا احمد ابن یوسف حدثنا محمد ابن یوسف قال ذکرہ سفیان ان یحی ابن سید ان سید ابن المسیب انه لما حضر الموت ترک لنانیر قال اللہم انک طالم انی لم اجماخ الا لعسون بها حسب وطین یحی بن سید سید بن مسیب سے رواق کرتے ہیں کہ جب سید بن مسیب کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کچھ رقم دینار کی شکل میں چھوڑی اور کہا کہ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں یہ رقم صرف اس لیے جمع کی تھی کہ میں اس کے ذریعے اپنے اور اپنے دین کی حفاظت کروں گا اس کو وقی نے روایت کیا ہے سفیان سے انہوں نے کہا تاکہ میں اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کروں حدیث نمبر گیارہ سو شیانوے اکبرنا ابو علی اروز باری حدثنا ابو الحسین محمد ابن جعفر اپنے مشکان ببادات حدثنا جعفر ابن محمد کیسی البصری حدثنا ابراہیم ابن محمد تیمی ان ابیش ان جد ان ابی امام الباہلی ان ابی بقر صدیق رضی اللہ ان قال دینو کا لے معات کا و درہمو کا لے معاش کا ولا خیر فی امر بلا درہم حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان نے فرمایا کہ آپ کا دین آپ کی آخرت کی ضرورت کے لئے ہیں اور آپ کا روپیہ پیسہ آپ کی دنیاوی و معاشی ضروریات کے لئے اور روپیہ پیسے کے بغیر کسی بھی معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے ولا خیر فی امر بلا درہم روپیہ پیسے کے بغیر کسی بھی معاملے میں کوئی خیر نہیں ہے حدیث نمبر یکول اللہ عزوجل والذین یکنزون الزہب والفزہ قال ابن عمر من کنزهما فلم یودی زکاة هما فوین لہو انما كان هذا قبل ان تنزل الزکاة فلم ما نزلت جاء لہا اللہ طورا لیل اموال ثم ملتفت الی فقال ما والی لو کان لی مثل وحد زہب آلم عدد وزکی وآمل فی بیت عطل اخرج البخار فی صحیح وقال احمد بن شبیب ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو دالج بن احمد نے ان کو محمد بن علی بن سید نے ان کو احمد نے ان کو ان کے باپ نے ان کو یونس نے ان کو ابن شہاب نے ان کو ابن شہاب نے ان کو خالد بن اسلام نے وہ کہتے ہیں کہ کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکلے ایک دیہاتی نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سون چاندی کو جمع کر کر رکھتے ہیں مگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردنا عذاب کی بشارت دے دیجئے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے جو شخص سون چاندی کو جمع کر رکھے اور ان کی زکاة عدا نہ کرے اس کے لئے ہلاکت ہے یہ وعید اور دھمکی اس وقت تک تھی جب تک زکاة کا حکم نہیں آیا تھا جب زکاة کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ تعالی مالوں کی پاکی کا ذریعہ بنا دیا پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر میرے پاس اہت پہاڑ کی برابر سونا ہوتا اور میں اس کی تعداد جان لو تو میں اس کی زکاة دوں گا اور اس میں اللہ کی اطاعت اس کو بخاری نے صحیح منپل کیا ہے اور فرمایا کہ احمد بن شبید نے فرمایا ہے روایت نمبر دیارہ سو اٹھانوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو عبداللہ السنعانی حدتنا اسحاق ابراہی اخبرنا عبدالرزاق انمامر زہری ان عبید ان عبید اللہ زکر عمر اور غیرہ قال ما جاءنی اجلی فی مکان ما دا فی سبیل اللہ حب علیہ من ایاتی وعنا الى آخر روایہ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو عبداللہ سنعانی نے ان کو اسحاق بن ابراہیم نے ان کو عبدالرزاق نے ان کو مامر نے ان کو زہری نے ان کو عبداللہ نے انہوں نے حضرت عمر کا ذکر کیا یا دگر کا انہوں نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ اگر مجھے موت آئے تو مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہوگا کہ مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں اپنے گھر کے کسی کام میں مصروف ہوں اور اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہوں اس کو عبداللہ کے علاوہ دوسروں نے بھی روایت کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے مروی ہے یعنی راوی کو شک نہیں ہے اس نے یہ اضافہ بھی کیا کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی وآخرون یزربون فی الارد یبتغون من فضل اللہ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش کرتے ہیں حدیث نمبر 1199 اکبرنا ابو محمد ابن یوسف الاسبہانی اخبرنا ابو سید ابن العرابی حدثنا سادان ابن نصر حدثنا ابو معاوی ان الامش ان شمر ابن عطی ان مغیرت ابن ساد ابن الاخرم ان ابیش ان ابت اللہ ابن مسعود قال والذی لا الہ الہ غیر ما ید رو ابتن یوسف حل الاسلام و یمسی علیہ ماذا اصابہ من الدنیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس بندے کا کوئی نقصان نہیں ہے جو سب کرتا ہے تو اسلام پر ہوتا ہے اور شام کرتا ہے تو بھی اسلام پر ہوتا ہے دنیا میں سے تھوڑا بہت جو بھی اس کو ملے روایت روایت نمبر بارسو اقبرنا ابو ابتاللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاکو حدثنا حسن بن علی بن افان حدثنا ابو وسام عن حشام بن اروع نبی قال اللہم حبلی مجدہ ولا مجدہ الا بفعال ولا فعال الا بمال اللہم لا یسلحن قلیل الی آخر روایت حضرت ساتھ بن ابادہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے مجد اور بزرگی عطا فرماؤ اور عظمت و بزرگی بڑے عمال و افعال کے بغیر نہیں ہوتی اور بڑے بڑے کام مال کے بغیر نہیں ہو سکتے اے اللہ تھوڑے مال سے میرا کام نہیں بنتا اور نہیں میں اس کے ساتھ اپنا کام بنا سکتا ہوں اس دعا کا اثر ہوا اور اللہ نے اتنا دیا کہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرنا پڑتا تھا کہ جو شخص گوشت اور چربی کھانے کا ارادہ رکھتا ہو وہ سات بن عبادہ کے پاس آئے یعنی ان کا دسترخان وسی تھا جس سے لوگ آ کر کھاتے روایت نمبر بارہ سو ایک اکبرنا ابو وقت اللہ الحافظ و محمد ابن موسی قال حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکوب حدثنا خزر ابن عبان حدثنا سیار حدثنا جافر حدثنا موسی ابن مکرم قال سأل رجل الحسن فقال یا با سید افتحو مصحفی فاکراه حدی امسی قال الحسن اکراه بالقداة واکراه بالاشی وكن سائر نحارك فی سن اتکا وما يسلحك حضرت کسی آدمی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا اے ابو سید میں اپنا قرآن شریف کھول کر جو ہی پڑھنا شروع کرتا ہوں تو شام ہو جاتی ہے افتحو مصحفی فاکراه حد امسی میں اپنا قرآن شریف کھول کر جو ہی پڑھنا شروع کرتا ہوں تو شام ہو جاتی ہے حسن بسلی نے فرمایا آپ قرآن کو صبح و شام پڑھا کی اور پورا دن اپنے فائدے میں اور اپنے کام کاج میں رہا کی جی اس لیے کہ اگر آپ صرف پڑھنے میں لگے رہیں گے تو گھرے لو کام اور ذمہ داریاں اور کمانے کھانے کے مسائل یوں ہی رہ جائیں گے جس کے نتیجے میں گھرے لو ناچاکیاں پیدا ہوں گی اور مسائل کھڑے ہوں گے روایت نمبر بارہ سو دو اخبرنا ابو عبداللہ و محمد بن موسی قال حدثنا ابو لباس محمد بن یاکوب حدثنا یحیب ابی طالب اخبرنا یزید قال اخبرنا یحیب ابن عثمان حدثنا ایوب السختیانی قال لی ابو کلاب ابو کلاب نے کہا آپ اپنے بازار کو لازم کر لیجئے یعنی اپنے دھندہ اور کاروبار کو لازم کر لیجئے اس لیے کہ اس میں لوگوں سے بے پرواہ ہونا ہے اور دین میں صلاح وہ درستگی ہے وصلاحا فی الدین روایت نمبر بارہ سو تین اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو عبداللہ السنانی حدثنا اسحاق ابراہیم حدثنا عبدالرزاد حدثنا مامر انیوب قال باہر 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 ایلیہ ابو کلابہ بے کتاب فی ہے الزم سو کا وَالَمْ اَنَّ الْغِنَا مُعَافَات ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو عبداللہ سنانی نے ان کو اسحاق بن ابراہیم نے ان کو عبدالرزاد نے ان کو مامر نے ان کو ایوب نے ان کو ایوب نے وہ کہتے ہیں کہ ابو کلابہ نے میرے پاس ایک تحریر بھیجی جس میں یہ لکھا ہوا تھا آپ اپنے بازار سے ضرور وابستہ رہیے یقین جانئے مالدار ہونا بہت سی پریشانیوں سے آفیت کا ذریعہ ہے تو اپنے بازار سے وابستہ رہیے مطلب یہ ہے کہ اگر بازار سے مربوط ہوں گے تو تجارت کریں گے اور مالی طور پر خوشحال ہوں گے تو لوگوں کے آگے سوال کرنے سے بچیں گے اور دینی کاموں میں بھی آپ خرش کریں گے اور دینی کاموں میں بھی آپ خرش کریں گے روایت نمبر بارہ سو چار اخبر انا ابو عبد الرحمن اخبر انا امر احمد اپنے شاہین حد صنع ابراہیم اپنو عبداللہ الزینی حد صنع محمد اپن صدران حد صنع الحکم اپن سنان حد صنع ایوب ایوب قَالا ایوب احفظ سلاس خلال ایہ که وعب وعب السلطان ایہ که ومجالس اصحاب الاحواء وَالزم Dies فَإِنَّ الْغِنَا مِنَ الْآفِيَةِ ابو کلابہ نے کہا اے ایوب مجھ سے تین باتیں یاد رکھو نمبر ایک بادشاہ کے دروازے پر جانے سے بچنا نمبر دو خواہشاتِ نفس کی مجلسوں سے بچنا نمبر تین اپنے بازار سے تجارت کے لیے وابستہ رہنا اس لیے کہ صاحبِ مال ہونا آفیت ہے صاحبِ مال ہونا آفیت ہے روایت نمبر بارہ سو پانچ اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل اخبرنا عبداللہ ابن جعفر حددخنا یاکوب ابن سفیان حدثنا ابو باکر الحمیدی حدثنا سفیان قال قال ایوب لو عالموا ان اہلی يحتاجون الى حزمہ او دستجا من بطل ما جلستو معاكم قال وقال ابو كلابا وَالْزَمْسُكَكَ فَإِنًا کہ میرے گھر والوں کو لکڑی کی گٹری کی ضرورت ہے یا سبزی کی مٹھی کی ضرورت ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ایوب کہتے ہیں کہ ابو كلابا نے کہا اپنے بازار سے وابستگی رکھئے اس لیے کہ مالدار ہونا آفیت ہے روایت نمبر بارہ سو چھے اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا ابو امر ابن السماق حدثنا حمبل ابن اسحاق حدثنا حمیدی حدثنا صوفیان قال قیل لِبن العرابی تحب الدراہم قال انہا تنفعونی وَتَسُونُنِ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران ان کو ابو امر بن سماق ان کو حمبل بن اسحاق ان کو حمیدی ان کو صوفیان کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی سے کہا گیا کیا آپ دراہم سے محبت کرتے ہیں اس نے کہا کہ دراہم مجھے فائدہ دیتے ہیں اور مالی پریشانیوں سے میری حفاظت کرتے ہیں روایت نمبر بارہ سو ساتھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال سمیتو ابا علی مخلد ابن جعفر یکون سمیتو احمد ابن محمد یکون لما مات ابی جانی بشربن الخارس فقال لی یا بنی بر والدت و لا توخ و الزم سو و قبل نصح احمد بن محمد کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے پاس بشر بن حارس تشریف لائے انہوں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے اپنی والدہ اپنی ماں کی فرما برداری کرتے رہنا اور ہرکس اس کی نافرمانی نہیں کرنا اور بازار کو لازم پکڑو دھندہ کاروبار کو لازم پکڑو اس لیے کہ دنیوی زندگی کی گاڑی دھندہ کاروبار سے ہی چلتی ہے وقبل نصحی اور میری نصیحت کو قبول کرو کل تو میں نے ان سے کہا قبل تو ہاں میں نے آپ کی نصیحت قبول کی جب بشر کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ ایک شخص کھڑے ہو کر کہا اے ابو ناصر اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے یہ حضا وکیف لا تحب بلی ولست بے قرابت ولا جا تو بشر نے اس شخص کو جواب دیا بھلا کیوں کر آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوگی حال یہ ہے کہ آپ میرے رشتہ دار بھی نہیں ہیں اور پڑوسی بھی نہیں ہیں یعنی عام طور سے عداوت ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار ہے تو عداوت ہوتی ہے یا پڑوسی ہے تو عداوت ہوتی ہے یا کاروبار میں شریک ہے تو عداوت ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بھلا آپ کو مجھ سے کوئی عداوت تو دشمنی کیوں کر ہوگی روایت نمبر بارہ سو آٹھ اخبر انا ابو عبداللہ الحافظ اخبرانی جعفر اطلو محمد خواس اخبرنا ابراہیم بن ناصر المنصوری قام سمیتو ابراہیم بن بشار خادم ابراہیم اپنے ادھم یکول سمیتو علی بن الفض یکول سمیتو ابی یکول لیبن المبارک انکا تامرنا بزہد والتقلل والبلغا ونراک تاطیب البزائے من بلاد خراسان الیل بلد الحرام کیفزا وانتا تامرنا بخلاف حذا ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو جعفر بن محمد خواست نے ان کو ابراہیم بن ناصر منصوری نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابراہیم بن بشار سے جو کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا علی بن فضیل سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد سے وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہتے تھے آپ ہم لوگوں کو تو زہد اور ترق دنیا کا حکم دیتے ہیں اور دنیا داری میں کمی کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی بات کرتے ہیں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے تجارتی سامان خوراسان کے شہروں سے بلد حرام مکہ تک آتے ہیں تو یہ کیسی بات ہے آپ تو ہمیں اس کے خلاف حکم دیتے ہیں حضرت حضرت عبداللہ ابن بوارک جو بلند پایا محدث اور فقیخ تھے انہوں نے فرمایا اے ابو علی یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اپنے شہرے کی حفاظت کروں اور اس کے ساتھ میں اپنے عزت کی تازیم و اکرام کروا ہوں اور اس کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت میں مدد لوں میں جب بھی اور جہا بھی اللہ کا کوئی حق اپنے اوپر سمجھتا ہوں اس کی طرف لپکتا ہوں اور اسے میں پورا کرتا ہوں تو خزیل نے اسے کہا اے ابن مبارک کتنی یہ اچھی بات ہے اگر یہ بات پوری ہو جائے اگر یہ بات پوری ہو جائے روایت نمبر بارہ سو نو اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو بکر الجرہی حدثنا یہیہ یہیہ بنو ساسوے حدثنا عبدالکریم السکری حدثنا وحب ابن زمعہ قال ابن ابی رزمہ قیل لی عبداللہ ان رجلا قال لو تعبد الناس لآتاهم اللہ رزق فقال عبداللہ لی آخر روایہ عبداللہ سے کہا گیا کہ ایک آدمی نے کہا ہے اگر لوگ عبادت کرتے لَوْ تَعْبَدَ النَّاسِ اگر لوگ عبادت کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان کا رزق ان کو بیٹھے بیٹھائے پہنچا دیتا تو عبداللہ نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی کمانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَآخرون يَزْرِغُون فِي الْأَرْض يَبْتَغُون مِن فَضْلِ اللَّهِ اور کچھ ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں وَقَتْقَانَ عَلَىٰ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ لَهِ قَوْمٌ لَهُمْ عَمْوَال اہدِ رسول اللہ میں کچھ لوگ تھے جن کے پاس مال تھے اور حضرت ابو عیوب کے پاس ایک بات تھا حضرت ابو عیوب کے پاس ایک بات تھا اور اسی طرح فلا فلا آدمی تھے یعنی مالدار تھے کچھ دوسرے لوگ وہ بھی تھے جن کے پاس زیادہ مال نہیں تھا مہاجروں میں سے بھی اور انسار میں سے بھی مگر نبی کریم صلی اللہ رسول اللہ ان میں سے کسی پر بھی تنگی اور سختی نہیں کی تھی اور ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ایک دن رات کی روزی رکھ لو باقی کو صدقہ کر دو ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہاں ان کو بروقت اور پہلے انتظام کر کے رکھنے کا حکم دیتے تھے بلکہ ان کو پہلے انتظام کر کے رکھنے کا حکم دیتے تھے اور فضیلت کے مواقع کی ان کو خبر دیتے تھے تا آکہ وہ ان پر خرش کریں تا کہ وہ ان پر خرش کریں روایت نمبر بارہ سو دس اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا علی ابن حمشاز حدثنا محمد ابن ایو حدثنا ابن ابی رزم قال سمیتو علی ابن الحسین نبن شکی یقول سمیتو عبداللہ ابن مبارک یقول لَا يَكَو مِنَ الْفَضْلِ شَيْءٌ غُلَ الجِحَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلَ سَيِّي سَعْيِ عَلَى عَيْعَال حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ فرماتے تھے اپنے عیال کے لئے صحیح اور کوشش کرنے کی مثل جیسی فضیلت کسی چیز میں نہیں حتی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں یعنی بال بچوں کے لئے کوشش کرنا محنت کرنا کام کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے اور ایسی فضیلت کی بات ہے کہ وہ فضیلت جہاد میں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں ہے ایسا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے جو چوٹی کے محدث اور فقیح تھے بلند پایا امام وقت تھے روایت نمبر بارہ سو گیارہ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنی ابو منصور محمد ابن احمد ابن بشر السوفی صاحب احوال حدثنی جعفر ابن محمد حدثنی اسمائل ابن حمید حدثنی ابراہیم ابن نصر حدثنی یهیبن الیمان ان سفیان صوری قال اذا اردت انت تعبد فانزر فانکان فی البیت بر فطابد وَإِلَّا فَطْبَ بِالْبُلْ اَوَّلًا سُمَّ تَعْبُدْ حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں حضرت سفیان سوری بھی اپنے وقت کے امام عالی مرتبت محدث اور فقیح تھے حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں کہ جب آپ عابد بننے کا ارادہ کریں جب آپ عابد بننے کا ارادہ کریں تو دیکھئے کہ آپ کے گھر میں دانے ہیں یعنی گھر کے اخراجات پورے ہیں اگر ہیں تو پھر ضرور عابد بنیے اگر نہیں ہیں تو پہلے دانے طلب کیجئے پھر عبادت کیجئے یعنی پہلے گھر کی ضروریات پوری کیجئے پہلے گھر کی ضروریات پوری کیجئے روایت نمبر بارہ سو بارہ اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ سمیتو جعفر ابن محمد جعفر محمد القلدی یکون سمیتو ابراہیم الخواس یکون ادب 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 توقل سلسط اشیاء صحبت القافلہ بزاد والجلوس بزار بزاد والجلوس فی المجلس بزاد حضرت ابراہیم خواس کہتے تھے تین چیزیں توقل کے آداب ہیں کافلے کے ساتھ چلیں تو سفر خرچ ساتھ ہو کشتی میں بیٹھیں تو سفر خرچ ساتھ ہو اللہ اللہ کرنے والے کی محفل میں بیٹھیں تو سامانے ضرورت ساتھ ہو سامانے ضرورت ساتھ ہو روایت نمبر بارہ سو تیرہ اخبرنا ابو عبد الرحمن قال سمیتو عبداللہ بن علی یقول سمیتو احمد بن عطا یقول قال خالی ابو علی محمد بن احمد سمیتو جنائد یقول لیس توکل والقصد جنائد بغدادی فرماتے تھے توکل سمیتو کسپ کرنے کمائی کرنے اور کمائی چھوڑنے کا نام نہیں ہے توقل ایسی چیز ہے جو دلوں میں ہوا کرتی ہے اور ابو علی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے حضرت جنائد کی طرف نسبت کرتے میں فرمایا کہ حضرت جنائد بغدادی نے فرمایا کہ توکل اللہ تعالی کی وعدہ فرمائی ہوئی چیزوں پر اتمنان قلب کا نام ہے